تو اگر کوئی داڑی والا جا کے سینما میں لائن لگائے اور وہاں سے ٹکٹ خریدے تو یہ کر نہیں سکتا ہو داڑی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حفاظت کا حسار بنا دیا تو یہ تو نہیں ہوتا تھا تو جب تک سینما تھے تو کم از کم داڑی والے محفوظ تھے سینما سے لیکن مصیبت اب آگئی ہے اس موبائل ٹیلی فون کی سمارٹ فون جس کو گیا رہا ہے اس موبائل ٹیلی فون اور اس کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے الہاتف الزکی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں الہاتف الزکی اور وہ زکی ایسا ہے کہ اس میں دنیا بھر کا کورا کر کر جمع ہے اور اب کسی کو فہاشی اور اوریانی کے متلاشی کو سینما میں جانے کی ضرورت نہیں آئے اس کے جیم میں پڑا ہوا ہے اور خلوت میں ہوگا اگر سینما جاتا داڑی کے ساتھ نہیں جا دکتا لیکن اگر یہ ٹیلی فون موجود ہے اور اس میں دنیا بھر کے کورا فاق اس کے اندر موجود ہے تو وہ تنہائی میں بیٹھے اپنے کمرے کے اندر اس کو کسی کی شرم نہیں اس کو کسی کا حیاء نہیں جب تک اللہ جللہ جلالہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو اللہ تعالی کے سامنے دل پیشی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو اس وقت تک یہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں ہے تو میرے بھائیو یہ اس دور کا بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس قسم کا فون رکھے اور گناہ سے محفوظ ہے کہیں نہ کہیں اس کی نگاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پڑ جائے گی جو اس کے لئے جہنم کا ایندھن بننے کے لئے تک کافی ہوگی اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا میں یاد کرتا ہوں کہ یا تو یہ اسمار فون رکھو ہی نہیں معمولی کہ تم کا فون رکھو جس میں صرف باتچیت کی جاتا ہے یا صرف اس کے لئے جائز ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں اس کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رہوں گا ہر قیمت پر مجاہدہ یہاں یہاں مجاہدہ ہے مجاہدہ کی یہاں ضرورت ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو کچل کر یا تو یہ رکھے ہی نہیں یا رکھے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھے اس قسم کی چیزوں سے ایسی بھی سنا ہے چیزیں آگئی ہیں جس کے ذریعے اس قسم کی چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے اگر ایسا ہو تکتا ہو تو بے شک رکھے لیکن ہر صورت میں مجاہدہ چاہیے کہ اگر میں یہ دیکھوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا اور جتنا جتنا اپنے نگاہ کو بچانے کے لیے مجاہدہ کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قربہ کرو گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے جب نگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے بندہ اللہ کے لیے اپنے لزبات کو کچلتا ہے اور اپنی دل کی خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے یقین نکھو کہ آنکھوں کیا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے اُن ظلمت کی نحوصت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور مزید قناہوں کے تک کے اوپر جنت بڑھ جاتی ہے اس تاریخی سے اس اندھیرے سے اس ظلمت سے اپنے آپ کو بچاؤ گا ہر قیمت پر بچا گا تو اللہ یہ بچانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ دل مچل رہا ہے کہ میں یہ چیز دیکھوں لیکن اس کو کچل کر جب کچلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے جب بچاؤ گے موسیقی